پر لیکن اب جو ہے کام کو سر انجام دینے کا ٹائم آ گیا ہے اب کام کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہوگا جس کو کی ایم سی نے شروع کیا تھا پھر کی ای ڈی اے نے بھی شروع کیا تو کام اسی طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا تھا اور آپ دیکھ ہی سکتے ہیں دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے یہاں کی عبادی کا اب یہ دیکھیں یہاں پر سڑک کی ابھی کیا صورتحال ہے کوئی بھی حاصلات کا جو ہے شکار ہو سکتا ہے السلام علیکم زبا ڈسکور میں خوش آمدید اس وقت میں جھانگی روڈ پر موجود ہوں اور یہ مکمل جھانگی روڈ ہے جس کی میں اکثر اپ ڈیٹ آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں آج ایک بار پھر میں یہاں پر موجود ہوں کیونکہ یہاں پر کے ڈی اے نے کام کرنا شروع کر دیا ہے یہاں پر تعمیراتی کام کا آغاز کیا جا رہا ہے جھانگی روڈ پر ایک بار پھر کام کو شروع کیا جا رہا ہے تو یہاں پر مختلف تنظیم کیے مختلف اداروں نے یہاں پہ اپنا اپنا حصہ ڈالا تھا لیکن کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پایا یہاں پر آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جب جب ہمیں کچھ تعمیراتی کام کے بارے میں پتا چلتا ہے تو آپ تمام دوستوں کے ساتھ ضرور اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو بہت سارے ایسے دوست ہیں جو رودانہ آفیسوں سے اور فیکٹری سے گھر جاتے ہیں اور بہت سارے اسی سڑکیں ہیں جو استعمال کرتے ہیں تو اس لئے آپ تمام دوستوں کو پتا ہونا چاہیے کون سی سڑک پر کیا کام چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا یہاں پر آپ دیکھیں ایک گاڑی آپ کو سامنے واضحی کھڑی بھی نظر آ رہی ہوگی یہ لائنے جو ہے اس کو اتار رہی ہے بقاعدہ اور یہاں سے میں آپ لوگ کو دکھاؤں تو یہ بیسک یہاں پر کافی ساتھی لائنے جو ہے یہاں پر پڑی بھی تھی اور کھڑا بھی وہاں پر لیکن اب جو ہے کام کو سر انجام دینے کا ٹائم آ گیا ہے اب کام کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہوگا یہ پورے مکمل سڑک یہاں سے یہاں تک سیوریچ لائن ڈالی گئی تھی میں آپ کو دوسرا لے روڈ پر بھی لے جا کر دکھاؤں گا لیکن جس روڈ پر میں سٹم ڈرائیب کر رہا ہوں اس روڈ پر بھی سیوریچ سسٹم کو بحال کیا گیا تھا اور یہاں سے تھوڑی سی دوری پر تین ہٹی کا بریچ ہے اور اس سے اگر میں تھوڑا سا اور آگے جاتا ہوں تو گروہ مندر آجاتا ہے سڑکے دیکھیں آپ کتنا خستہ حال ہو چکا ہے اور یہ سال میں تقریباً تین سے چار مرتبہ جو ہے یہاں پر کام شروع کیا گیا تھا اور ویسے اگر میری اگر بات کریں آپ تو میں نے میں جو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں یہ پچھلی رمضان سے صحیح معنی میں جو کام شروع ہوا تھا جس کو کی ایم سی نے شروع کیا تھا پھر کی ایڈیا نے بھی شروع کیا تو کام اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا تھا اور ابھی دیکھیں اس وقت تین اٹی کے بریج تک ہمیں ابھی کوئی کام کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ نیچی ٹی چینل کے مطابق ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہاں پر تمام تعمیراتی کام کو شروع کر دیا گیا ہے سڑکے بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے لیکن ابھی ہمیں یہاں پر کچھ ایسا دکھائی نہیں دے رہا تین اٹی کے بریج کے ساتھ ہی سامنے لیاری ایکسپریس کا بھی بریج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیاری ایکسپریس کا مکمل ٹریک یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ہم اب دوسری روڈ پر چلتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ فرام کرتے ہیں کہ دوسری روڈ پر اس وقت کیا صورتحال ہے اب میں دوسرے والے روڈ پر موجود ہوں یہ جانے والا روڈ ہے وہ آنے والا روڈ تھا جس پہ پہلے میں چل رہا تھا اب یہ جانے والے روڈ سے اگر میں آپ تمام دوستوں کو دکھاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ ہی سکتے ہیں دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے یہاں کی عبادی کا اور یہاں پر رائٹ سائٹ پر بھی آپ تمام جو صورتحال تھی وہ میں آپ کو دکھا رہا تھا لیکن دیکھیں یہاں پر گھڑر کے اندر دھکن موجود نہیں ہے جگہ جگہ کڑے ہوئے میں اور اسی روڈ پر کیڑ یہ جو ہے کام کر رہی ہے اور یہاں پر جو ہے تمام سیبریج لائن یہاں پر ڈالا گیا تھا اور سیبریج لائن ڈالنے کے بعد سڑک کو جو ہے مکمل بحال کر دیا گیا ہے یہاں سے ٹریفک گزر رہی ہے لیکن سڑک جو ہے وہ خستہ حال ہے جو بھی یہاں سے گزر رہا ہے اس کا دل جانتا ہے کہ وہ کیسے گزر رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہاں رہتے ہیں یہاں پر آس پاس آہ دونوں سائٹ پر جو ہے آہ مکینک کی شاپ جو ہے وہ کائم ہے اور مکینک کی شاپ کے ساتھ بھی ایک نالا گزر رہا ہے جس پر تامریاتی کام پچھلے ٹائم کیا گیا تھا اور اب جو ہے یہاں سینٹر سے بھی آہ ایک لائن جو ہے ڈالی گئی ہے پچھلے جو رمضان گزرہ ہے اس دوران تمام یہاں کے جتنے بھی سیوریس سسٹم تھا اس کو واضح کیا گیا تھا ساری ہیوی مشینری یہاں پر پہنچی تھی جتنے بھی آہ نالے کے اوپر تذبوزات تھے ان سب کو کلین کیا تھا کلین کرنے کے بعد جو ہے پھر وہاں سے ایک سیوریس سسٹم جو ہے وہ ڈالا گیا تھا لائن کی شکل میں لیکن پھر اس کے چھے مہینے پانچ سے چھے مہینے کے بعد کام چل رہا تھا اس کے پانچ سے چھے مہینے کے بعد اب کے کے ڈی اے نے بھی آہ جو یہاں پر تعمیراتی کام کو شروع کیا ہے اور ابھی کام یہاں پر چل رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر تمام آہ روڈ کو بھی آہ بحال کیا جائے گا لیکن اب یہ دیکھیں یہاں پر سڑک کی ابھی کیا صورتحال ہے کوئی بھی حاصلات کا جو ہے شکار ہو سکتا ہے یہاں پر یہ تمام لائنے رکھی ہوئی ہے جس کو ابھی تھوڑے دیر پہلے گاڑی اتار کر گئی ہے یہاں سے روڈ جو ہے وہ پچھلے ٹائم بحال کر دیا گیا تھا یہاں پر روڈ کی کارپیٹ کا عمل جو ہے اس کو مکمل کر دیا گیا تھا ساتھ میں سائٹ پر جو نالا چل رہا تھا اس کو بھی مکمل کر دیا گیا تھا سابق ایڈمنیسٹریٹر مرتضہ واہب صاحب کے ٹائم پر جو ایک تمام کام مکمل ہو گیا تھا لیکن اب جو ہے ابھی کراچی کا میر دیکھتے ہیں کون بنتا ہے پھر اس کے بعد ہی پھر جو تعمیراتی کام ہے اس کو آگے عمل میں لائے جائے گا لیکن ان سب کے درمیان عوام پیس رہی ہے اور یہاں سے وہ روزانہ گزرتے ہیں اور یقین کریں میں تو کبھی کبھار آتا ہوں یہاں پر لیکن جو یہاں پر روز گزرنے روز روز کی معمول کے مطابق جو گزرنے والے ان کے دل کا حال وہی جانتے ہیں تو ہمیں اکثر یہاں پر یہاں کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ مل جاتی ہے جب ہم آپ لوگ کے ساتھ پھر آ کر یہاں پر پاپر طریقے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ تمام دوستوں کو یہاں کی تعمیراتی کام کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ اپ ڈیٹ تھی تعمیراتی کام کے حوالے سے کیونکہ پانی کی لائنیں وغیرہ بھی رکھ دی گئی ہیں ایک نئے سیرے سے تمام اب کام کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم پر جلدی کے ای ڈیے جو ہے مکمل کام کو سر انجام دینے کے بعد عوام کے لیے یہ سڑک بنا کر توفی کی شکل پر دے گی اور امید کرتے ہیں کہ تمام ادارے اسی اسی طریقے سے تمام کام کو اپنا فرض سمجھ کر لازمی سر انجام دیں گے تو جھانگی روٹ کی صورتحال میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس پر لازمی کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے محضبان کو اجازت دیں اللہ حافظ